انہوں نے بعد انتہائی واجب القادر کی بلاو کا با جنابِ عبدالطواف صدیقی افلود راں عبدالخالق صدیقی صاحب افلود راں وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے جو مومنین باہر کھڑے ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے ہیں اب آپ کے سامنے زاکرِ آلِ عبا بحر المصائب جناب راہِ ساجد اکرام خرل صاحب اور انہوں نے بعد عبدالخالق صدیقی صاحب افلود راں بر محمد و آلِ محمد صلوات فٹ کرو التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کنابدو و یا کنستائین اہدن السراء تل مستقیمہ سراء تلزینہ ان امتا علیہم غیر المغزوبِ علیہم ولی ظالی قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمْ يَعْلِدْ وَلَمْ يُعْلَدْ قَضَلِكَ اللَّهُ وَرَبِّي بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم حمد صلوات واجب سمجھ کے پڑھو بادشاہ کہ تسی ناراض نہ ہو جڑے بندے پچھے پچھے ہو دو دو قدم اگے آجاؤ مالک توڑے عزت اچھے اضافہ فرما مربانی کریا ہے یار آج بھی آئے گے بھائی آجاؤ تھوڑا تھوڑا گے آجاؤ چلو محول مجلس تا بن جائے تا قبل آباد اچھ پڑھنا ہے سلوات بلند واجب سمجھ پڑھو مالک میرے بھائی دی محنتن رنگ لامے کہ تو زیادہ ذکر معصوم کرمامن دی توفیق اطاف فرما جڑے بزرگ عزیز اس جہان تو چلے گئے مالک انہ دی درجات بلند فرما جناب سجاد بادشادہ جوار نصیب فرما سلوات ایسی پڑھو زندگی دے گناہ ہوں واف ہو جاؤ لمبا میں پڑھنے ہی نہیں مجبوری ہے میں ہمیں سفر کرنا ہے تھے بعد اچھ ساڑے مہمان ہیں وی حجری جمعہ دا روز محمد دا سونہ مدینہ بنو حشم دا محلہ کائنات دے سادک دے مسند میں شروع کر دیتا ہے میں انتظار تو نہیں کرو خالق دے محبوب دے مسند محمد دے علم اور حلم دا وارس لنگرے زمین و آسمان نات کے قرآن ہر جنگ دا غازی بہترین نمازی نمازی تو بولو نا سراپے حسن و جمال لاجپالان دا لاجپال کعبے دا حاج ماشر دا جاج تو ہڈا تے میرا کاج عمران دا سونہ چان کبریائی دا بدن مسند محمد تے تشریف فرمائے پہلا لفظ تائید چاسان جنت سردارہ آکے پیود انہا تاہرتے اقدس قدمانو چومیاں جننو چومکے مور نبوت فخر کر دی رہی آئی لفظان دے خریدار تو بول سکدے ہو نا بابے دے قدم چومکے شہزاد فرمیندن بابا جان اسی اجازت لین آیا سید فرمیندن کس تی اجازت بابا جی تو اڈی اجازت تو ہوئے تسادہ دل لے جو تو اڈے جائے ظہور دی زیارت نہ کر رہیے اچھا شہزادیاں فرمایا جو بیت اللہ دا حاج نہ کر رہیے فرمایا بسم اللہ میرے شہزادے لکھور جاؤ مگر کچھ معافظ نہ لے جاؤ کیوں بابا جان سید فرمیندن رستچ مشکل بن سکتی یہ حسن پیو دا پیر چوم کیا دن مشکل نو پتا نہیں اسی مشکل کشادے پتا رہے بلے آئے یار تھوڑا جا بلے آئے سارے ہاتھ کھڑا کر کے حیدری بابا جی مشکل نو نہیں پتا اسی مشکل کشادے پتا رہے سرکار پر اچھا امان میری حوالے محمد دے طول نہ ہو جاوے شہزادیاں رکھتے سفر بدھا کتاب دا نام مقتل شاہ شہیدان دو جی کتاب دا نام تجزیع ازا ایک ایک لفظ دا میں زم ہوا رہا نالے جیڑے ساڑے ممبر ہیں نا جی استقعتن بھی کوئی بھی ساہبے ممبر میں تو سارے ہاں تو چھوٹا نا جیڑے میرے تو سارے وڈے نہیں وہ قدی بھی آئے گل نہیں کر دے جس داؤنا کو ثبوت نہ ہوئے چاچا نواز اس نے وجہ ہے بجیڑا سامنے کیمرہ نہیں لگ ہویا یہ بڑا ظالم ہے اس فوراں جو کچھ اس آنکھ نا اس ریکارڈ کر لینا تو پھر اڈا ظالم ہے جو زاکرہ مولویاں نو کیتی ہوئی گل تو مکرن ہی نہیں دیندہ کاش ایک کیمرہ سسٹم غدیر آلے میدان چھووے آج ساٹھے چودہ سو سال بعد بھی دنیا نو پتہ لگ جاوے آپ آتھ بکھایا کہندہ گی آئی آتھ بکھامن والا کون آئی تو امراند سونے پتر نو مبارک دیومن آلے آن دی لین اچھ کیڑا کیڑا چودری کھلوتے آئے تو میں کوشش کر دا جو تصنیف دا ناوی ضرور میں چاہاں جی تمہیں گل کر رہے ہوں ایک جنگل چاہ کے چھوٹے شہزادے فرمایا غیر حسن جی سونا حسین فرمین دن میں انپیاس لگی یہ لیکن میں انپیاس لگی یہ فتح بسما حسن بادشاہ مسکرائے تصخی مسکرائے فرمین دن لو جی پورے مضمون دا جگ جمل ہے جنہ میں تو آڑی حوالے کرنے لگا بے نیاز ہو کے بھی تائید کتنی ہو سی نہ ہو سی فرمین دن میں انپیاس لگی یہ حسن برادہ موچم کیا دن پیاس لگی یہ یا کسے اجڑے نو وسانت دل بڑھ گئی یہ اے نال بستی آئی ایک گھارے چراغ روشنہ پھر قلب شاہ جی صحب کتاب اس بی بی دا نال لکھی آئے ہمامہ بنت ارکم ریا ہی توجہ کہ بی بی دا نامہ جی ہمامہ بنت ارکم ریا ہی شہزادیاں کے پھر بشیر شاہ جی آ کے دکل باب کی تا دروازہ کھٹ کھٹایا میں چوتھا گیر لالیا یار انہوں نے تسی میرے نال سفر کرو آ کے دکل باب کی تا دروازہ کھٹ کھٹایا سہب کتاب آ دن اسی یا نو سال دی زیفہ بہر آئی جڑی ایک نظر شہزادیاں تے چیرے الوے دیئے تے ایک نظر آسمان تے چمک دے چان الوے دیئے شہزادیاں دن ماہی اسی تیرے بووے تے آئے ساڑے کو لو پوچھے کچھ نو کدی آسمان تے چمک دے چان الوے دیئے کدی ساڑے چیرے وے دیئے ماہی کوئی بڑی سہب بصیرت آئی شہزادیاں لے کیا دی میں فیصلہ نہیں پہ کر سکتی کس تا فیصلہ ماہی آ دی میں نو پتہ نہیں پہ لگ دا جیڑی چان چو روشنی نکل رہی ہے اس نال تو آڑیاں پیشانیاں روشن ہیں یا تو آڑی پیشانی چو نکل دے نور نال چان روشن ہیں با جماعت شامل ہوئے آئے حیدری تُسی سلامت روزری رضا نوے حت ماس خومن بسم اللہ نتیجے دے میں قریب آ گیا شہزادیاں کے ہاں میرے بھائی نو پیاس لگی یہ بڑے بادشاہ فرمایا ماہی شہزادیاں نو پانی میں بڑے ہی لفظ گے چھٹ گیاں پانی پیش کی تا شہزادیاں پانی نوش فرمایا سید ٹر گئے جلے تھوڑا جا دور گئے نا تے چھوٹے شہزادے دی آواز آنڈی ویر حسن جنگل بیا بانوووے تے کوئی ضرورت ماندوووے او دان کرے لوڑو نویووے ہاک سادہ بڑندہ ہے جو زیفہ کو لپوچھ دے بھائی کائشہ چاہی دیا بات شہزادیاں گھوڑے موڑے زیفہ دے بووے تے آئے تکول باب کی تا زیفہ بہرائی حکم کرو شہزادے سیدہ دے انتے نو پتے کوئی نہیں تیری دہلیز تے آکان گیا ہے مائی آدھی جدہ تُسا ویندے پہ آؤ میں چیرتا ہی تو آڈی کانڈ وے دی رہی ہاں ان جو پتہ لگ دائی لوئے محفوظ تو آڈی کانڈ تے تحریر ہے مائی مانگ کے منگ نہیں ان مائی دی عمر 80 یا 90 سال ہمامہ بن تیار کم دی نتیجے دے قریب آگیا جملہ میں سیف دا پڑھ کے ممبر کے بلا شہزادیاں کیا مائی مانگ کے منگ نہیں ان عمر 80 یا 85 90 سال شہزادیاں لے کیا دیئے بھی عقل آدھے نہ مانگ عشق آدھے مانگ لے وارثِ اشاک دی آواز آئی جلدی مانگ میرا تل کی عشق نہ آلئی جلے شبیرہ کے نہ جلدی مانگ ہمامہ دی میرے کو اولاد کوئی نہیں حسن فرمیدن زیفہ جس جہاں مچ میرے بھیرا پانی پیتا ہے ان تقدیر دے لبلہ گئے اسچ پانی پیویں خالق تن بیٹا دے سی اسنو لے کے مدینے آ جائیں ختم ہویا میرا بیان مدینے آ جائیں ازان حقامت سی آپ اکسائیں تیرے پتر دا نامی تجویز آپ کر سائیں موین مدد دے بعد زیفہ نو خالق پتر دیتا بیٹا لے کے مدینے دے باہر آ گئی آ کے مدینے چران آ لیا تو پچھ دی و دیئے اسا اسنو ملنے جڑا تقدیر تکا دے رہے اسا اسنو ملنے جڑا رئیس آزم ہے اسا اسنو ملنے جڑا غریب پرورے ایک بندہ زیفہ ناموڈا حلا کیا دے جو انو وطاں تے چایا ہو جا یہ تیرا کی لگ دے زیفہ کیا میرا بیٹا ہے تو اس بندیا کیا پھر وقت ضائع کی تو یہ نیاک ناما حسین نو ملنے ہیں بولو 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 سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین انہوں جناب حسین کو لے آئے بادشاہ آزان اکامت تو فارغ ہو کے جناب حسن دی بارگاہ جلیلہ چلے گئے تو فرمیندن ساڑھے آکھ کھن تے خالق اکبر نے زیفہ نو پتر دیتا ہے تو ازان اکامت میں آکھ دیتی ہے تے تو میرا بھی امام اس دا نا رکھ جدا کیا نا رکھ اے قسمت اللہ بچہ حسن سخی دے حد تھا تے آیا بادشاہ فرمیندن جے نام میں رکھنے میں حسن دی ہی دے نا تو شبیر دی رے دے اے دا نا ہور نا رکھ چڑیے میں حسن دی ہی دے نا تو شبیر دی رے دے اے دا نا ہور نا رکھ چڑیے رکھیا گیا نام ہور کتاب بندہ نام ہے پیڑی تین چاہ دیتا ہے با اختلاف روایات دو سال شبیر دی مہمان رہی کئی مورخینہ دن جو چھ مہینے مہمان رہی با میں دو سال رہی تے با میں چھ مہینے رہی اک دن مسافر دے قدمہ تے متھا رکیا دی بطول دا بچڑا یہ تیری اجازت ہوئے میں وطن تے دھو جاؤں گا او وطن آلیا آجا وطن دی نو نائی مکی موسافر دین آنکھی نہیں سامن دے بدل بن گئے شبیرہ دن ہماما وطن ویندین کون روک دے پر دعا منگے کارش اللہ کوئی وطن تے ران دے ہوئے شجرہ تلویدہ دے کول آکے تیرے تے میرے بادشاہ امام نے ایک گھٹڑی ضعیفہ دے پاسے بدھائی ادن مائی اے کفن نائی میں حسین دا دا نائی آپ نے وارثان وسیعت کریں تیرے ٹرن دے با دے تے نکفن پا مامن میں جنت دے دروازے تا ہی تیرا زامن نا تے ایک میں منت کرنا ہو جانی اس جملے تے چاچا نواز مجلس تو سیتاں پتہ نہیں اس کیڑا سمندر تو آڈیاں کچھ رکھ چڑے ہے جیڑا آجتا ہی مکہ ہی نہیں اور مکنے ہی نہیں شبیر فرم ہو جانی مجلس اس جملے تے بادشاہ فرمین دن مائی وقت ہکو جائے نہیں ران دے غریب امیر ہو ویندن امیر غریب ہو ویندن وطن لالیان وطن چھڑنے پہ ویندن میں تیری منت کردہ پتر نو آکھیں زندگی چکی سے غریب دا را نہ روکے عجرک من اللہ عجرک من اللہ صدقے امہ پتر نو آکھیں تھوڑی آواز یارود آئیں تیرا بھلا ہوئے کسے غریب دا را نہ روکے پہلا ویند اور یزید دی فوج دا جرنیل بن کے کربلا آ گیا اس تو تے اختصار میں نہیں نہ کر سکدا گزر گئی پانچ ساتھ آٹھ نو نو اور داس محرم دی درمیانی رات بکر بن وائل کمین نے دی خیمچ میٹنگ ہوئی پانچ زالے میں کٹھے ہوئے انہاں کھیا جرنیل نہ دیا بیمیاں جرنیل نہ دیا بچیاں آج جا کے دریار تے سیر کرو کل جنگوں سے تُسی سیر نہ کر سکسو اوہ وطن علیہ جدہیں کافلہ ٹھو رہے ہیں نا اس سے پنجاں بچیاں دا کافلہ ٹھو رہے ہیں جس سے ایک سرکارِ حردی دھی یہ سہبِ کتابِ دا نام اقصابِ امتحور لکھے ہیں جدہ سارا کافلہ سیر کر کے واپس ہوئے ہیں نا ہو جانی یہ تیری عبادت ہے جدہ سارا کافلہ سیر کر کے ہٹے ہیں سرکارِ حردی دھی آدھی اللہ جانے میرا اونا کارے خیمے آڑے ہیں نا رشتہ کی یہ میرا اونا نا تلک کی یہ میرا دل میں مجبور پیا کر دے جو میں اونا خیمیاں کڑو لنگا اور اونا نا لیا انہو حردی دھی ترپئی انہو آلیا دی آواز آئی اما فضا ویکھے نام میرے مہمان بڑی دیر لا دیتی یہ جنابِ فضا ڈٹھا تیریان دیاں دے پردی اونا ہائی کرنہ لیا جنابِ فضا ڈٹھا بی بی آدھن ایک سائے جیڑا کرنا سجی لڑ ویند ہے جنابِ فضا دن میں محسوس کیتا بھی کوئی ضعیف ہے تے ساڑے خیمے حال پیاند ہے فضا دن جدہ نیڑے آکے اے سائے دا پردہ کھلے آئے نا ضعیف نائی چار یا پانچ سال دی بچی آئی جنابِ فضا گل آکے آدھنے بڑی دیر کیتی یہ یو تا تیرا کدھا دا انتظار پی کر دیئے بچی آدھن میں خیمے چاہیاں ایک عزت آلی بی بی میں انہو گل آیا ہے اس میں انہو پیار کیتا ہے میں بین دے نیڑے آگئے ہیں چار یا پن من دے میں دلے سے اس میں ان پیار کیتا ہے من گل آیا ہے ادھن اپنی ردال ہاکے نا اس بی بی زمین تے بچھائیے اکسادی موچ بولی نہیں اس بی بی دیا نظرینچ ایسا اثر آئی ایسی استقامت آئی اس جیڑی بی بی دے پاسے لیتھے نا کسے بی بی کنہ دے زیور کسے بی بی ہتھان دے زیور کسے بی بی نک دی ایک پلو دے گنڈ بن کے اری بادشاہ دی رولی ہوئی دھی اردی دھی دے پاسے ودا کیا دی بطن تے آمے آ تیرے آمون دے مول پہ جا منا زمانے نا پتہ لگ جاوے آ دھی آئی کیوے آئی ماں ٹوری کیوے آئی تو اسے لے آئیے جڑا میں نو فوجاں گھیر لے آئے گریہ بلند ہوئے حسینڈ راضی ہوئے جڑی بکیا چھوڑ کے آئیے میں صدقہ تھی پمام اردی دیا دی ایک معصوم ہے بی بی آئی اس دا نام سکینہ سڈینڈیاں اے میری انگلی پکڑ کے مہینے کے لائے دا خیم میں چلے گئی آدھیک پنگھوڑے تو اس لڑ ہٹایا پنگھوڑے چیک پانچ یا چھ مہینے دا بچائی جہ دے لاب لبانال جڑی ہو جائن کہ پنگھوڑے تو لڑ ہٹا کے میرے پاسے وے کے نا اس چھیاں مہینے آدھے بچین پہ یادی اسغر اور میرا تسا بھیرا مانگ پانی پانی دے مالک دی دی آئی کھڑی یہی میں حسد کے تھی ماں میں حسد کے تھی ماں آواز بلند ہوئی الحافظ و اللفیز آکھے پارا دے منہ لکھونن آواز ہے جڑا وہ دراز کا دل ہے نا اے میرا چاچہ ہے اس دے آس رہتے میریاں پھپیاں مادی گبر چھٹ کے دھر پییاں دوجہ اکبر ہے اس دے اسے دے بھین وطن تے رہ گئی تری جاکہ سے میں میری چاچی دے تیرہ سالان دے رنڈے پہ دی محنتے اور دی دیا دی میں واپس اس بی بی کو لائیاں اس بی بی وطنہ گل آیا ہے میں سامو کھا لائیاں تے جملہ نہ کھا جدہ کن اس بی بی وطنہ گل آیا ہے تے گل آکیا دی یہ پیو نو آکیں بہنہ روز روز گھران چوبائر نو آو دیاں بہنہ تے میرے پیو دیاں بہنہ روز روز گھران چوبائر نہیں آو دیاں آگی ماں تم دی صدا ہو گئی منظور مجلس میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بی بی دیواز اکبر قاسم جی پوپی اممہ جاؤ بھین اچھڑ داؤ شہزادے ٹرپے تھوڑا جا دور گئے نا اور دیرے آلیا ہر دی 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 نظر اکبر دے ہاتھ پہ گئی آدھی جی دا ہاتھ اتنا سونے اللہ جانے آپ کتنا سونہ ہو سی شہزادے الوے کیا دی یہ چیرے تو نکا بٹا میں بیکھاں سغرہ دا ویر گیدہ سونے عزت آلیا اکبر چیرے تو نکا بٹا ہے اور دی دی چیخ مار کیا دی انشاءاللہ سغرہ مر گئی ہوئے اور جنہ بہنا دے دے سونے بھرا کول نہ ہوئے اور جیندیاں نہیں ہوندیاں اور مر ویندیاں میں بسم اللہ کراں غازی دی کوکا اکبر قاسم جی چاچا رک جاؤ یزید فوج قریبے شہزادے کھڑ گئے عباس آدن جا ٹر جا تین کو جھنک دے وے تین کو تنگ کرے میں لو پیلا وینے میں لوگاں دیا مشکلہ اچھ کم ہونا میرا نام عباس ہے جلیا کیسے نام میرا نام عباس ہے اور دی دی کو لسامان علی گھٹری زمین تے ڈھے پئی دو قدم پچھا ہٹی چیخ کے پیادی ہے جے تو عباس ہے تیرے جیندیاں فوج کیوں ویڑ گئی ہے سہرہ وے چھ آلے عباکو بچھروں کے پیادی ہایا کیا مجبوری کیوں گھنیاں اے جنگلاں وے چھ آن دی ماہاں کوں غیرت منداؤ خازی جیٹا جوانا مود بھار زمین تے جھن پیا اور دی دید پاسے وے کی پیادی نہ روہا ہائے چوپ کھا گئی ایمین بھین بھرا دی تین کی ابا تینی نہیں روانانا تین کی ابا سڈ ساوے غاز یاد آئے مائتہ مار گیا ہائی اور نو پتہ ہے میری دھی شبیر دے خیمیں گئی آئی چاچا نماز گالون میری مات میں نالے جیڑا نیت کی آئی آئی او دی کلا نہ ہو سی ہون میں تیری آکھ دا زامنہ او بتا نہ لیا اور نو پتہ ہے میری دھی شبیر دے خیمیں گئی آئی آدھا کین گئی ہاں میں تو کیوں گئی ہاں میں بچیا دی بابا میں تیرے نال ناراضاں اور آدھا کیوں ناراضے بچیا دی بابا کئی دنوں گئین ساڑے اتھا رشتہ دار آئے ہوئے نہ اور آدھا کیڑ رشتہ دار کینج رشتہ دار رو کے پیادی لکہندہ کیوں پہ آئے تیریاں تراؤے بھینہ او جنگل آچ رول گئیاں میں تھو لوں گئی دا کیوں ودائیں یہ داکھیاں تیریاں بھینہ رول گئیاں او سے لے آتا ہے آہ میری دھی میں نگلہ مکی اے سبین کے مجلسان آہ میری دھی میں نگلہ آدھا یہ نئی بابا میں دھوانگال کوئی نئی لامنہ کیوں نگل آمنہ چیخ مار کے پیادیے سید رولا چھوڑے نی ہی والو بھی کھلا چھوڑے نی ہی جنگل آچ سکینہ رول گئی او سے لوہرہ دے ہور کے گل سنا شبیر دے خیمے جو گئیاں میں ان پیو دے گلش بائیں پاکے اور دیدھی وین کی تیالا دا عرش بھی حل گیا رو کے پیادیے زینب دیا سبابا ایک ہائی اباس بابا ہاتھ میں ملین دا وے کھے آئے مومنین اعلان سمات فرمالو بارہ سفر المظفر چوتھی بلوچہ مجلس اعزا ہے اندویچ ملک پاکستان دیناور علماء کرام وزاکر نظام آپ سے کتاب فرمائیں گے اندویچ اعلامہ ازار حسین شرازی سے زاکر غلام اباس فرید کا اور ملک دے زاکر کتاب کرسنگی چودہ سفر المظفر مجلس اعزا سنگی با مقام ڈبورا جس دیویچ ملک پاکستان دیناور علماء کرام وزاکر نظام آپ سے کتاب فرمائیں گے ان میں ملتم اسم انتہائی واجب والقادر ہر دل عزی شخصیت خطیب آدمی اسلام مبلغ اسلام قبلہ وقابہ واجب والقادر واجب والتازین جناب عبدالخالق صدیقی سے ابنوں کہ وہ آن اور ممبر تے فضائل و مسائے محمد والے محمد بیان فرمان قبلہ صاحب دیامت تے نعرہ تکبیر انجنے چودہ اندہ بھی خالے کہ باوازِ بلاند چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دمیات تجھے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آلے محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آلے محمد اپنی اپنی دعا من دی قبولیت بانیان دی توفیقات رسق قبلہ صاحب دی سیت و سلام دی باستے باوازِ بلاند اپنی داری محمد و آلے محمد و آلے محمد بھائی مومنو میں سیادہ دور دا سفر کر گیا میرا نو جوان بھائی آئی وہ شہید تھی گا اندھی برسی دی مجلے سکروندہ پیا جو کوئی فارس انگو امام حسین دے ذکر دی نیاز سمجھتے میں سیاد مدد کار چھوڑو ہندہ چارتا کچھ آمال حسین دا کبھوندے بیس موسیقی باوازی بلند سلوہ پھر بھی بارے دیگر سلوہ پڑھیں اونچی آواز محمد محمد التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد